الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے انٹرپارٹی انتخابات کے معاملے پر قاف لیگ کے سربراہ چہدری شجاعت غسین سے جواب طلب کر لیا ہے چیف الیکشن کمیشن کی سرباہی میں پانچ رکھی کمیشن نے دو سیاسی جماعتوں مسلمی قاف اور مسلم لیگ فکچنل کی انٹرپارٹی انتخابات کے معاملے کی سماعت کی الیکشن کمیشن نے پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودری شجاعت کو نوٹس جاری کر رکھا تھا تاہم مسلم لیگ قاف کی جانب سے کوئی بھی الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہوا جس پر الیکشن کمیشن نے پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودری شجاعت سے چھبیس مارچ تک جواب طلب کر لیا دوسری جانب مسلم لیگ فنکشنل کی جانب سے نمائندے نے الیکشن کمیشن میں جواب جمع کرا دیا الیکشن کمیشن نے مسلم لیک فنکشنل کی جانب سے جمع کرائے گئے جواب کا جائزہ لے کر نوٹس خارج کر دیا